سٹروک سٹروک اس فوکل نیرولوجیکل ڈیفیسٹ دیو ٹو اینی واسکولر ایبنورمیلٹی مین کسی بھی واسکولر ایبنورمیلٹی کے وجہ سے برین کا فنکشن لاؤس ہو جاتا ہے واسکولر ایبنورمیلٹی اسکیمک بھی ہو سکتی ہے مین بلڈ ویسل بلوک بھی ہو سکتی ہے یا بلڈ ویسل ارپچر بھی ہو سکتی ہے دیکھیں اب سٹروک میں بسیکلی اگر 24 آرز سے زیادہ دیر فوکل نیرولوجیکل ڈیفیسٹ ہو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ سٹروک لیکن اگر 24 آرز سے کم فوکل نیرولوجیکل ڈیفیسٹ ہو اور ریورسیبل ہو مینز کہ 24 آرز سے کم ہے اور خود بہود اگر پیشنٹ سٹروک سے ریکاور ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک فوکل نیرولوجیکل ڈیفیسٹ برین کے فنکشن میں اس کے سنسری فنکشنز آ جاتے ہیں اس کے موٹر فنکشنز آ جاتے ہیں تھیلمس کے فنکشنز برین سٹیم کے فنکشنز سیری بیلم وہ سارے لاؤس ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیرولوجیکل ڈیفیسٹ دیکھیں اب سٹروک کے کچھ رس فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ نون موڈیفائیبل رس فیکٹرز جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے پیشنٹ کی ایج اور جینڈر یہ بھی سٹروک کا ایک بہت امپورٹن فیکٹرز ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے جبکہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں لائک ہائپر لپیڈیمیا ہارٹ ڈیزیز ڈیابیٹیز ہائپر ٹینشن ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اسکیمک سٹروک اسکیمک سٹروک میں بلڈ سپلائے اناڈیکویٹ ہوتی ہے بلڈ برین کے ایریا اس کو پراپرلی جان ہی رہا ہوتا کیوں؟ کیونکہ بلڈ ویسلز کے اندر تو ترومبس بن جاتا ہے یا کوئی ایمبولس بن جاتا ہے ایمبولس ہارٹ کی کسی بھی پیثالوجی کی وجہ سے بن سکتا ہے یہ زیادہ تر سینریو کے اندر یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو مائٹرل سٹیناؤسس تھا یا ایٹریل فیبریلیشن تھی اور اب اس میں ویکنس ہو رہی ہے باڈی میں تو کیا اس کا ڈائیگنوسیز ہوگا تو ہارٹ کی کسی بھی ابنورمیلٹی کا ذکر ہوگا یہ برین کے Brittan's two surfaces ہیں یہ two hemispheres ہیں یہ اس کی لیٹرل surface ہے جو میں نے یہ ڈائیگرام ڈرو کی ہے اور یہ برین کی hemispheres کی میڈیل surface ہے یہ ڈائیگرام میں نے show کی ہے اب برین کی انٹیریئر سرکولیشن ہے وہ میڈل سیریبل آرٹری اور انٹیریئر سیریبل آرٹری سے آتی ہے اور جو پسٹیریئر سرکولیشن ہے اس میں ہمارے پاس یہ پسٹیریئر سیریبل آرٹری اور یہاں پہ ہوتی ہے ہمارے پاس ورٹی برو بیزلر آرٹری وہ پسٹیریئر سرکولیشن پروائید کرتی ہیں ٹھیک ہے انٹیریئر سرکولیشن بہت امپورٹنٹ ہے لیٹرل سائٹ پہ جو اس سائٹ پہ اگر ہم رین کو دیکھیں تو یہاں پہ جو مین اس کی انٹیریئر سرکولیشن کی بلڈ ویسل ہے that is middle cerebral آرٹری middle cerebral آرٹری ان سارے ایریاز کو بلڈ سپلائے کرتی ہے جس میں فٹ آ جاتا ہے فیس آم ٹرنک یہ تینوں ایریاز فٹ نہیں سوری فیس اور اپر لیم اور ٹرنک اس سارے ایریاز کی جو بلڈ سپلائے ہیں وہ middle cerebral آرٹری سے آتی ہے اس کے علاوہ بروکاز ایریاز ورن کی ایریاز جو سپیچ پروڈیوز کرتے ہیں مین جو پیشنٹ بولتا ہے اور جو چیز کو کسی بھی بات کو سمجھتا ہے ان سارے ایریاز کو middle cerebral آرٹری سپلائے کرتی ہے ٹھیک ہے جبکہ یہ جو لیگ والے ایریاز کی toe, leg, foot ان ایریاز کی جو سینسری موٹر سپلائے ہے وہ اس ایریاز سے آتی ہے جس کو anterior cerebral آرٹری سپلائے کرتی ہے مینز کے anterior cerebral آرٹری اس میڈیل سرفیس پہ سپلائے کرے گی ٹھیک ہے تو یہ اورنج میں middle cerebral آرٹری ہے یہ ییلو میں anterior cerebral آرٹری جو کہ مینلی میڈیل سرفیس پہ سپلائے کرتی ہے and this is the posterior cerebral آرٹری جب بھی middle cerebral آرٹری ڈیمیج ہوگی تو اب یہ برین کا ہمی سفیر باڈی کی اس سائیڈ کو کنٹرول کرے گا اور برین کا یہ ہمی سفیر باڈی کی اپوزٹ سائیڈ کو کنٹرول کرے گا جب بھی middle cerebral آرٹری ڈیمیج ہوتی ہے تو فیس اور اپر لیم ان دونوں کی سینسری موٹر سپلائے لوس ہو جاتی ہے تو کانٹرالیٹرال ہمی سینسری اور ہمی پلیجیا ہوتا ہے اب فیس اور اپر لیم اور بروکا اور ورن کی ایریا کی بلڈ سپلائے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پیشن میں ایفیزیا ہوتا ہے اور جب بھی انٹیریئر سیریبل آرٹری ڈیمیج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لور لیم کا سینسری اور موٹر سپلائے لوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹس میں یہاں پر منشن کیا ہے کہ جب بھی انٹیریئر سرکولیشن جو میڈل سیریبل آرٹری وہ ٹوٹل انٹیریئر سرکولیشن بناتی ہے جبکہ انٹیریئر سیریبل آرٹری پارشل انٹیریئر سرکولیشن بناتی ہے جب بھی ٹوٹل انٹیریئر سرکولیشن لوس ہوتی ہے تو فیس اور اپر لیم کی سینسری اور موٹر سپلائے لوس ہو جاتی ہے اور بروکا ورن کی ایریا لوس ہونے کی وجہ سے اے فیسیہ ہوتا ہے پیشن بول نہیں سکتا جب بھی انٹیریئر سیریبل آرٹری ڈیمیج ہوتی ہے تب لور لیم کی سینسری اور موٹر سپلائے لوس ہو جاتی ہے جبکہ پسٹیریئر سرکولیشن اس میں ٹو سرکولیشن ہوتی ہیں ایک تو پسٹیریئر سیریبل آرٹری اور دوسرا وینٹریکلو بیزلر آرٹری ٹھیک ہے وینٹریکلو ورٹیبرو بیزلر آرٹری یہ برین سٹیم اور سیریبلم کو سپلائے کرتی ہے جبکہ پسٹیریئر سیریبل آرٹری یہ آپٹیکل ایریا کو سپلائے کرتی ہے اس وجہ سے اس میں کونٹرالیٹرل ہومونومیوس ہمینوپیا ہوتا ہے لیکنر آرٹری یہ بہت سمال پینیٹریٹنگ آرٹری ہوتی ہیں جو کہ جب بھی یہ ڈیمیج ہوں گی تو ان سب آرگنز کی بلڈ سپلائے لوس ہو جائے پارٹس کی اگر انٹرنل کیپسول کی لوس ہوگی تو انٹرنل کیپسول میں سارے موٹر فائبر ہوتے ہیں اگر تھیلمس کی بلڈ سپلائے لوس ہوگی لیکنر ویسل اس کی ویسے پیور سینسری لوس ہوگا اور اگر پون کی لوس ہوگی تو اس کی وجہ سے دس آرش ریا اور کلمسی ہینڈ سینڈروم ہوگا اب یہ اتنے سارے کلینکل فیچرز ہیں پیشنٹ کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے اس میں سیمپل ایک پریزنٹ ہوتی ہے پیشنٹ بول نہیں سکتا اور اس کا ڈائیگنوسز بتائیں ویکنس ہے تو پیشنٹ کو سٹروک ہے ویبر سینڈروم یہ بھی ایک طرح کا سٹروک ہی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اپوزیٹ سائیڈ کا ہمی پلیجیا ہونے کے ساتھ تھرڈ کرنیل نرو انوال ہوتی ہے اس کو ہم ویبر سینڈروم کہتے ہیں انویسٹیگیشن اس طرح بھی پوچھ لیتے ہیں یویلی وائیوہ میں کہ نیک میں کیا انویسٹیگیشن کروائیں گے تو اسے کروٹی آٹری کا دپلر الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے سٹروک کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے سیٹی انجیو گرافی اور ایسی جی اور ایکو یو کیوز میں اس طرح سے بھی پوچھا ہوا ہے کہ نیورولوجیکل ڈائیگنوز کرنے کے لیے کس طرح کون سی انویسٹیگیشن کروائیں گے اور ہارٹ کی پروبلمز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے کون سی انویسٹیگیشن کروائیں گے اس کے لیے سی ٹی ایم آرہ نیورولوجیکل فنکشن کے لیے اور ہارٹ کے لیے ایسی جی اور ایکو اسکیمک سٹروک کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم ترومبولائٹک دیتے ہیں لیکن اگر پیشن امیجیٹلی پریزنٹ کیا ہے اس وقت ہم یہ دیتے ہیں ادروایس ٹیشو پلازم ایکٹیویٹر نہیں دیتے یہ پہلے پیشن آیا ہے تب ہم یہ دیں گے یہ دیوریشن بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیو کے پوائنٹ آف یو سے اس کے الابا پیشن کو ہیپرین دیتے ہیں اور اینٹی پلیٹلیٹ ایسپرین اور کلوپی ڈاغرل دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کروٹیڈ ری واسکولرائزیشن کرتے ہیں کیونکہ کروٹیڈ ویسل بلوک ہوئی ہوتی ہیں پیشنٹ میں سکینڈری پریونشن کریں گے کیونکہ بلوک پریشر ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن ان سب کی وجہ سے سٹروک ہوتا ہے ان سب ریس فیکٹرز کو کنٹرول کریں گے پیشنٹ میں تاکہ سٹروک کے چانسز بہت کم ہو سٹروک کا سینیریو اس طرح سے آیا ہے پیشنٹ اس میں ہارٹ پرابلم ہے اور ایک سائیڈ کی باڈی ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ ہارٹ پرابلم کے پیشنٹ کو ایٹریل فیبریلیشن ہوگی یہ ہسٹری تھی پیشنٹ میں تیکھیں ایٹریل فیبریلیشن کی وجہ سے چونکہ پیشنٹ 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 ہوا ہے تو اس کا پیشنٹ پیشنٹ